بسم اللہ الرحمن الرحیم حروب لگا لیتا ہے تو اسی صورت میں بھی آپ غیر قانونی ہو جاتے ہیں حروب کا مسئلہ آج کل کافی زیادہ بڑھ چکا ہے کفیل اور کمپنیاں غیر قانونی طریقے سے ورکر کا حروب لگا دے ہیں حروب کا مین مقصد ہوتا ہے کہ ایک ورکر کام سے بھاگ گیا ہے اور وہ اپنے کفیل سے بھاگ چکا ہے اسی صورت میں اس کا حروب لگتا ہے لیکن آج کل ورکر کام پر ہی موجود ہوتا ہے ڈیوٹی پر موجود ہوتا ہے لیکن اس کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کا حروب لگ چکا ہے اور جب ایک بار آپ کا حروب لگ جائے تو کچھ دنوں کے بعد اس حروب کا ہٹانا بھی مشکل ہو جاتا ہے بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے اور مسائل کافی زیادہ پیچھی دے ہو جاتے ہیں پھر آپ اپنے ملک بھی نہیں جا سکتے چاہے آپ کا اقامہ ایکسپائر ہو تو اسی صورت میں آپ کا خروج نہائی آپ کا کفیل بھی نہیں لگا سکتا اور اگر آپ کا حروب لگ جائے تو اس صورت میں بھی آپ غیر قانون ہو جاتے پھر آپ کا خروج نہائی نہیں لگتا اس صورت میں آپ کو جو ہے آدارت بھی جانا پڑتا ہے جوازات بھی جانا پڑتا ہے آؤٹ پاس بنانا پڑتا ہے اپنے ایمبیسی کے چکر کاٹنا بھی انتہائی مشکل ہو جاتا ہے لیکن ابھی پاکستانی ایمبیسی نے کچھ دنوں سے کام شروع کیا ہے کیونکہ جناب امران خان صاحب نے اس پر کافی زیادہ ایکشن لیا تھا ہم نے بھی ایک ویڈیو بنای تھی ایمبیسی کے متعلق اور اس میں کافی زیادہ غم غصے کا اظہار گیا تھا اس پر بھی کافی زیادہ ایکشن لیا جا چکا ہے تو اب ایمبیسی نے ایک بہت اہم فیصلہ کیا ہے ان تمام پاکستانیوں کے لیے جو غیر قانونی طریقے سے سعودی رب میں موجود ہیں چاہے جن کا اکامہ ایکسپار ہے یا ان کا حروب لگ چکا ہے ان کے لیے سفارت خانہ پاکستان نے اکامہ ختم حروب یا دیگر وجوہات کے بنا پر غیر قانونی ہو جانے والے افراد کو یکم جون دو ہزار اکیس سے آن لائن سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب ایسے افراد گر بیٹے سفارت خانہ کی خدمات سے مستفید ہو سکیں گے یہ ٹویٹ ہے پاکستان ایمبیسی سعودی عربیہ کیا جو انتہائی اہم ٹویٹ ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب میں موجود ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ یکم جون دو ہزار اکیس سے آن لائن ریجسٹریشن کے ذریعے سفارت خانہ کو ضروری معلومات کے حمرات درخواست جمع کرائیں بعد ازا درخواست متعلقہ اداروں کو بیجی جائے گی پیش رفت کی صورت میں دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر کے آگاہ کیا جائے گا اور وقت ضرورت سفارت خانہ میں بلایا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یکم جون دو ہزار اکیس سے پاکستانی سفارت خانہ آن لائن ریجسٹریشن شروع کرے گا ان لوگوں کے لیے جن کا حروب لگ چکا ہے جن کا اکامہ ایکسپار ہے یا کسی دیگر وجوہات کے بنا پر وہ سعودی عرب میں غیر قانونی ہے وہ اپنا درخواست بمائے جو ان کا اکامہ کا فوٹو سٹیٹ ہوگا اور اس کے جو پاسپورٹ کی فوٹو سٹیٹ ہوگی اس کے ذریعے آن لائن وہ جمع کرے گا امبیسی جانے کی ضرورت ان کو نہیں ہوگی اور اس میں جو پیشرف ہوگی اور آپ نے دوران ریجسٹریشن جو موبائل نمبر دیا ہوگا اس موبائل نمبر پر آپ کو اگاہ کر دیا جائے گا اور یہاں پر اہم چیز ان لوگوں کے لیے بھی بتائے گئی ہے کہ جن لوگوں نے پہلے سے درخواست جمع کیا ہے امبیسی میں تو اب ان کو امبیسی جانے کی ضرورت نہیں ہے جو نیچے وارس اپ نمبر دیا گیا ہے اس نمبر پر آپ اپنا نام اکامہ نمبر اور کاغازات جمع کروانے کی تاریخ آپ اس پر بیج دیں اگلے چوبیس گھنٹوں میں آپ لوگوں کو آگاہ مطلع کیا جائے گا کہ آپ کی درخواست کی کیا اسٹیٹس ہے تو یہ اہم پیشرفت ہے پاکستان امبیسی کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب میں موجود ہے اور وہ پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں اپنے دیگر قانونی معاملات سعودی عرب میں دیکھنا چاہتے ہیں تو سعودی پاکستان امبیسی نے یہ اچھی کاوش کی ہے اس پر ہم نے پہلے سے کافی زیادہ بات کی تھی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ قانونی طریقے سے بھی سعودی عرب میں موجود تھے اور یہ اپنے پیسے کماتے تھے اور وہی پیسے پاکستان بیجتے تھے پاکستان کی ترقی میں ان کا بھی ہاتھ ہے اور یہ ریمیٹنس جو بیجے جاتے ہیں اس میں ان لوگوں کا بھی ہاتھ ہے تو اب ان لوگوں کے لئے پاکستانی حکومت نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اگر آپ کا بھی ایسا مسئلہ ہے جو غیر قانونی طریقے سے آپ سعودی عرب میں موجود ہیں تو آپ کو اب امبیسی جانے کی ضرورت نہیں ہے اس ویڈیو کے مطالق اپنی قیمت دیرہ کا اظہار کمنٹ سپس میں کیجئے ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ